بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا حصر فان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وی ایف ڈی ریپیرنگ لیپ تو فرنس آج ہم مڈیول جو ہے بی ایس ایم پچیس جی پی ایک سو بیس یہ ساڑھے پانچ کلو وارٹ آئین میٹی اور ساڑھے سات میں یہ انسٹال ہوتا ہے تو اس کو آپ ٹیبل کے اوپر میٹر سے بھی کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور ویسے پریکٹیکلی بھی اس کو کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کی پین آؤٹ کیسے آپ ٹیس آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کون سے پین کس چیز کے لیے ہے تو یہ سارا کچھ جانیں گے آپ آج کی اس ویڈیو میں تو میری آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے پاس ملے کے بیل آئیکن یعنی کے گھانٹی کے نشان کو آل پر کر کے کلک کر دے تاکہ کوئی بھی نیو ویڈیو پلوٹ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو فوری مل سکر فوری ویڈیو کو دیکھ سکیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو یہ ہمارے باس بی ایس ایم اچیس جی پی ایک سو بیس ہائی ری بی ٹی مڈیول ہے تو یہ اس کی چوبیس پنے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ اس کا آر ایس ٹی اور اس کا آر ایس ٹی کہاں پہ بن رہا ہے یہ آوٹلین آوٹلائن ڈرائنگ ہے اور یہ سرکٹ ڈائیگرام ہے تو آوٹلین آوٹلائن ڈائیگرام پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک نمبر ادھر سے سٹارٹ ہو رہی ہے ایک دو تین چار پانچ اچھے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک نمبر بین کس چیز کی ہے تو ایک نمبر بین ہماری یہ تری فیس ریکٹی فائر بنا ہوا ہے اس کے اندر ہی تو ایک نمبر بین جو ہے ہماری آر کے اوپر آ رہی ہے یعنی کہ آر ایس ٹی جو ہوتا ہے ہمارا انپوٹ ایسی سپلائی تو ایک نمبر بین ہماری آر کے اوپر آ رہی ہے دو نمبر بین ہماری ایس کے اوپر آ رہی ہے اور تین نمبر انپورٹ جو ہے ہماری اسی سپلائی کی وہ ٹی کے اوپر آ رہی ہے یعنی کہ تین نمبر کے اوپر ایک دو اور تین کے اوپر یہ تینوں انپورٹ ہماری جو ایسی سپلائی ہے وہ اپلائی ہو رہی ہے اور یہاں سے ہمارا بریج ریکٹی فائر جو ہے پوزٹیو اور نیکٹیو آؤٹ کر رہے ہیں تو پوزٹیو ہماری یہ جو ہے ریکٹی فائر یہ ریورس بائس میں نہیں یہ فارورڈ بائس میں کام کرتا ہے تو یہ فارورڈ بائس میں یہ یہاں سے اسیس کو ملے گی تو یہ یہاں پہ پوزٹیف میں کنورٹ کر دے گا تو یہ اس کی جو ہے وہ پوزٹیف سائیڈ ہے اور یہ اس کی جو ہے نیگٹیف سائیڈ ہے ادھر سے اسیس کو ملے رہی ہے تو یہ نیگٹیف سائیڈ میں ہے یعنی کہ یہ ہمارے بریج ریکٹی فائر کی یہ نیگٹی پوزیٹیف سائیڈ ہے اور یہ نیگٹیف سائیڈ 21 نمبر اور 23 نمبر یہ ہمارے ریکٹی فائر کو ٹیسٹ کرنے کے لئے 21 نمبر اور 23 نمبر تو ہم ٹیسٹ کرتی ہیں آپ لوگوں کو ملٹی میٹر سے چیک بھی کروا دیتا ہوں ہمارا آٹلائن ٹرینک کیا کہہ رہی ہے کہ 21 نمبر اور 23 نمبر 21 نمبر یہ والی بین ہے یہ والی اور 23 نمبر کونسی بین ہے 23 نمبر یہ فرسٹ والی تو ہم فرسٹ والی کے اوپر لگا کے دیکھتی ہیں سب سے پہلے یہ ہماری فرسٹ والی یہ نیگٹیو ہے 23 نمبر 23 نمبر کے اوپر ہم پوزٹیو کو لگا لیتی ہیں پوزٹیو کو لگانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ ہمارا یہ ہماری ایک نمبر بین ہے یہ والی تو یہ ہماری ملڈی میٹر سے اوکے بتا رہا ہے دو نمبر بین یہ بھی اوکے بتا رہا ہے تین نمبر بین یہ بھی اوکے بتا رہا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں 4, 5 اور 6 4, 5 اور 6 4, 5 اور 6 ادھر جو ہے ہماری ادھر میں نے ٹرائنگ میں سرکٹ ڈائیگرام میں نہیں لکھا لیکن ہماری ادھر جو چار پانچ بنے گی چار یہ بنے گی پانچ یہ بنے گی اور چھے یہ بنے گی جہاں پہ دونوں آئی جی بیٹی کی ایم میٹر اور کلیکٹر کو آپس میں شارٹ کیا ہوئے تو یہاں پہ میرے پاس مارکر جو تھا وہ بڑے والا تھا اس لیے ادھر لائن جو ہے وہ صحیح طرح سے سرکٹ ڈائیگرام کی اور یہ کریئٹ نہیں کر سکا میں تو اس کیلئے معذر چاہتا ہوں لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتا جائے کہ چار نمبر آپ کی یہ والی دو آئی جی بیٹی کی بنے گی اور پانچ نمبر یہ اور چھے نمبر یہ ٹھیک ہے تو ہماری یہاں پہ درائنگ میں کہہ رہا ہے کہ اکیس نمبر اور تئیس نمبر پوزٹیو اور نیکٹیو ہے ہماری اور یہ صرف بریج تک ہے کیونکہ یہاں سے سرکٹ ہمارا جو ہے وہ بریک ہے تو یہ والا حصہ جو ہے اس کے ساتھ اکیس اور تئیس کے ساتھ جو ہے وہ اوپن ہے تو اس کے ساتھ یہ کسی جگہ پہ بھی کوئی ڈائیوڈ کی ویلیو یا کوئی کنٹینیوٹی نہیں دے گا تو یہ صرف ریکٹی فائر سیکشن کے لئے تو یہ اور یہ یہ دونوں سرکٹ سے ہو کے ہمارے گرونڈ جو ہے وہ ہماری سیدھی آ جائے گی ڈریکٹ کسی سرکٹ سے ہو کے یا جیسے بھی اس کو ریکٹ مل جائے گی اور یہاں پہ بھی کوئی سیفٹی لگ جائے گی پوزٹیو کو اور مڈیول کو مل جائے گی ٹھیک ہے نیگٹیو اور پوزٹیو ہماری سیفٹی فیس آئی جی بی ٹی مڈیول کے اوپر آ جائے گی بائیس اور نپ چوئی بیسی نمبر تو سب سے پہلے تو ہم چیک کرتے ہیں ہم نے تیس کے ساتھ چیک کیا اکیس کے ساتھ چیک کرتے ہیں اکیس ہماری پوزٹیو ہے کیونکہ پوزٹیو کے اوپر ہم نے نیگٹیو رکھنا ہے یہ دیکھو ریکٹی فائر اس کے اندر جو ہے پوزٹیو کے ساتھ بھی اور نیگٹیو کے ساتھ بھی مطلب کہ اس کے اندر ریکٹی فائر سیکشن جو ہے وہ اوکی ہے اس کا ریکٹی فائر سیکشن کہیں بھی ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے کام آ سکتے ہیں کیونکہ اس کا ریکٹی فائر جو ہے وہ صحیح ہے ٹھیک ہے تو اس کا ریکٹی فائر اگر آپ کہیں یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا ریکٹی فائر یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اب اس کے ایجی بیٹی میڈیول کو چیک کرتے ہیں ایجی بیٹی میڈیول چیک کرنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ پوزٹیو ہماری جو ہے بائیس نمبر ہے اور نیگٹیو ہماری چوبیس نمبر ہے اکیس اور بائیس یہ بائیس ہے ہماری پوزٹیو تو پوزٹیو کے لیے ہم نے نیگٹیو کو رکھنا ہے تو ہم نے و ٹھیک ہے و بھی ٹھیک ہے اور اس کا یو جو ہے وہ شارٹ ہے ٹھیک ہے یو فیس جو ہے وہ شارٹ بور رہا ہے کس کے ساتھ بائیس نمبر اور بائیس نمبر کیا ہے پوزٹیو ہماری اسی طرح چوبیس نمبر آئی ری بیٹی سیکشن کی نیگٹیو ہے تو چوبیس نمبر ہماری یہ والی پین ہے اس کے اوپر ہم نے کیا رکھنا ہے نیگٹیو کے اوپر پوزٹیو پروپ کو اور اسی طرح ہم نے چیک کرنا ہے جیسے اس کو کی ہے یو بی ڈاویو پوزٹیو کے ساتھ بھی پوزٹیو کے ساتھ ڈاویو فیس ہمارا شارٹ ہے تو یہ ڈاویو فیس شارٹ ہیں اب ہم یہ ہمارے جو سیکس آئی جی بیٹی ہے یہ بھی ملٹی میٹر کے ساتھ ہم ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا رہتا ہوں ہم ہماری بائیس نمبر اس کی پوزٹیو ہے اور بائیس نمبر پہ ہمارے کولیکٹر ہے اور ایم میٹر ہمارا کہاں پہ ہے انیس نمبر پہ اس آئی جی بیٹی کا ایک نمبر آئی جی بیٹی کا انیس نمبر پہ ہے تو انیس نمبر ہماری یہ والی بنتی ہے تو بائیس نمبر بائیس نمبر بائیس نمبر کے اوپر ہم نے اس کو رکھنا ہے اور انیس نمبر ہمارا ایم میٹر ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ والا ایک نمبر آئی جی بیٹی شارٹ ہے اس کے علاوہ ہم دو نمبر آئی جی بیٹی کو چیک کرتے ہیں دو نمبر کے اوپر کیا ہے انیس نمبر ہماری جو ہے وہ کولیکٹر ہے اور ایم میٹر ہمارا کون سا ہے چوبیس نمبر چوبیس نمبر انیس نمبر تو یہ دو نمبر آئی جی بیٹی ہمارا ملٹی میٹر تک اوپ کے ہے لیکن اس کو گیٹ کو جب ڈرائیو کریں گے تو تب اس کا بتا چلے گا کہ یہ صحیح ہے یہ غراب ہے اسی طرح فرینڈز آپ اگلے آئی جی بیٹی کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں جتنی ہے اس کے اندر اب ہم اس کو ایک کو پریکٹیکلی ٹیسٹ کرتے ہیں اور اسی طرح آپ پریکٹیکل بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ ایکیس نمبر تھی ہماری اور یہ بائیس نمبر تھی تو بائیس نمبر کے اوپر ہمارا کولیکٹر ہے تین آئی جی بیٹی کے تو کولیکٹر کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے کہ پوزٹیف سپلائی اپلائی کرنی ہے تو لیمپ لے لینا ہے ہم نے لیمپ اگر اس کو اس طرح لیمپ کے ساتھ چوبیس وولٹ یا بارہ وولٹ لیمپ کے ساتھ آپ ٹیسٹ کرنا جا رہے ہیں تو کوشش یہی کریں کہ بارہ وولٹ سپلائی لیں کیونکہ اگر اس سے زیادہ لیں گے تو گیٹ کے لیے بیس وولٹ سپلائی ہوتی ہے بلس مائنس اور اس کے لیے پھر آپ کو سپلائی کے لیے ایک سرکٹ بنانا پڑے گا تو اس سے بہتر یہی کہ بارہ وولٹ سپلائی آپ یوز کریں اب ہم نے کولیکٹر اس کے کولیکٹر میں لیمپ کا ایک سرہ لگا دینا ہے لیمپ کا دوسرہ سرہ میں پوزٹیف لگا دینا ہے اور نیگٹیف ہم نے کہاں پہ دینا ہے انیس نمبر پہ انیس نمبر پہ کیونکہ ہمارا ایم میٹر ہے تو انیس نمبر ہماری کیونسی بنتی ہے یہ والی ٹھیک ہو گیا اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے اس کے گیٹ کے اوپر ہم سگنل دے رہے ہیں یہ بیس نمبر اس کا گیٹ ہے اور یہ بیس نمبر بھی انہیں تو یہ آئی جی بی ٹی خراب ہے اسی طرح آپ باقی آئی جی بی ٹی کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر جیس طرح چی آئی جی بی ٹی ہیں جیس طرح ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے اس کا انیس نمبر پہ کولیکٹر آ رہا ہے تو لیمپ کا ایک سیرہ اس کے انیس نمبر پہ لگا دینا ہے اور دوسرا سیرہ کو پوزیٹیو دے دینی ہے اور نیکٹیو جو ہم نے چوبیس نمبر پہ اپلائی کر دینی ہے تو گیٹ کے اوپر ہم نے پوزیٹیو کا سگنل دینا ہے تو دیکھنا ہے کہ ہمارا آئی جی بی ٹی آن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر نہیں ہوتا تو ہمارا آئی جی بی ٹی خراب ہے یا ہولڈ نہیں ہو رہا تو پھر بھی ہمارا آئی جی بی ٹی خراب ہے اور نیکٹیو کے ساتھ اس نے اس کی ہولڈنگ ختم ہونی ہے تو نیکٹیو کا جب ہم سگنل دیں گے تو اس کی ہولڈنگ ختم ہونی چاہیے اس کو آف پوزیشن میں جانا چاہیے امیدہ آپ لوگوں کو میری یہ بھی بھی ویڈیو پسند ہے یا بھی پسند ہے تو لائک شیئر لازمی کریں ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ